اسلام علیکم دوستو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الستونیا کو بیج سے اگانا الستونیا ایک سائدار پودہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں روڈوں کے ساتھ آپ نے لگاو اکثر دیکھا ہوگا اس کا بہترین سائے اور بہت ہی خوبصورت رکھتا ہے تو اس کا جو بیج ہوتا ہے انتہائی باریک یہ دیکھ لیں انتہائی باریک ہوتا ہے اور یہ کپاس کی طرح پڑ سکتا ہے ہوا میں لگانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ تھیلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ تھیلی بھرائی کری ہے اور اس میں ہم نے کافی سارے چھید کی ہیں ایک تھیلی میں کم از کم ہم نے دس سے بارہ چھید کی ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر ابھی بارش ہو گئی ہے بارش ہونے کی وجہ سے اوپر کی یہ جم اس کی تیہ تھی وہ سخت ہو گئی تھی پھر ہم نے سٹک کی مدد سے ان کو نرم کیا ہے نرم کرنے کے بعد ہم نے ان کے اوپر بیٹ بچھا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ اس میں ہم نے بچھا دیا ہے اس طرح کر کے آپ نے بچھانا ہے بیج بچھانے کے بعد ہمارا جو اگلا کام ہے ہم نے ان کو اوپر سے ڈھکنا ہوتا ہے کیونکہ بیج یہ نرم ہے اگر ہم ان کو ڈریکٹ اوپر سے پانی دے دیتے ہیں تو یہ پانی کے اوپر پانی کی تیہ پر تیہرنا شروع کر دے گا تو ہمارے پاس اس کے لیے یہ کچن ویسٹ ہے یہ ہم خود تیار کرتے ہیں اس پر پھر سے کبھی ویڈیو بنائیں گے یہ دیکھیں کچن ویسٹ ہے میں اس کو پر تیسی بنا دوں گا کوشش کریں جب بھی بیج لگائیں بیج فریش شیٹ ڈھونڈیں کسی بھی چیز کا ہو تو فریش بیج کا ہوگا اچھا ہوتا ہے بنیسپت ایک سال یہ دو سال پرانے بیج کے اب تقریبا جون کے انٹ چل رہا ہے آج ہو گئی ہے تقریبا غالبان 28 جون ہوگی اور ہم یہ بیج لگا رہے ہیں ہم نے یہ سارے شاپروں میں دیکھ سکتے آپ بیج لگا دیا ہے اور اس طرح کی چن ویسٹ ہے کور کر لیں گے یہ جو تھیلی بھرائی کے لیے ہم نے میٹیریل یوز کیا ہے مٹی وہ ہم نے سیمپل بھال مٹی یوز کیا ہے اس میں باقی کسی چیز کی کوئی ملاوٹ ہم نے نہیں کی اس کے اوپر ہم نے یہی کچن ویسٹ ڈال ہے بیج کو کور کرنے کے لیے کچن ویسٹ کا یہ فیدہ ہوتا ہے کمپوسٹ وغیرہ آپ اس کی متعبال در یوز کر سکتے ہیں کہ اس سے جب اوپر اس کے بارش ہو جاتی ہے یا پانی آپ کا زیادہ اور آپ اسے دے دیتے ہیں تو اس سے مٹی تیہ سافت نہیں ہوتی اب ہم اسے جب بھی پانی دیں گے تو ہم تکیبانی شاپر کے لیول سے اینکچ نیچے تک اسے پانی دیں گے فلٹ کے ذریعے بیج لگانے کے بعد اسے کوشش کریں کہ چھدری سایا ہو تو بیسٹ ہے اس طرح ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر درخت ہے ہم نے درخت کے سایا کے نیچے لکھا ہے ہم نے 28 جون کو یہ بیج لگایا تھے آج ہو گئی ہے آٹھ جولائی اور ریزالٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیج نے اگنا شروع کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیج ابھی نکل رہا ہے ہم نے بیج لگایا تھا 28 جون کو اور ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس تھی چادر بچھائی تھی اور یہ کچھ جسا بہر بچ گیا تھا تو جس کے اوپر ہم نے چادر بچھا دی تھی اس کا ریزالٹ تھوڑا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے اس کے بیج کے اوگاؤ زیادہ ہوئے ہیں اور جس کے اوپر شیٹ نہیں تھی اسے سکا اوگاؤ ابھی کم ہوئے ہیں ابھی مزید اوگاؤ ہونا ہے بیج نکل رہا ہے اب تک ہم نے اسے دو پانی لگائے ہیں اور اس کے اوپر ایک بارش ہو گئی ہے یعنی کہ ان تقریباً نو اور دو گیارہ دنوں میں ہم اسے تین پانی لگا چکے ہیں بارش سمیت بارش کو میں ایک پانی گن رہا ہوں دوسرا شیڈی ایریہ ہے اوپر درخت بھی ہے تو ماشاءاللہ بیج کو گو بیٹرین ہے ہمارے اسٹونیا کا ایک ماہ اور آٹھ دن بعد کا ریٹالٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اب تک بیج کو گو مکمل ہو چکا ہے اب بھی پانی لگا چھوٹی ہے تو ہم اسے شیفٹ نہیں کریں گے اب بھی ہم کچھ دن مزید انتظار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پودا ہمارا دو انچ کا ہو چکا ہے ہم نے تھوڑا مزید انتظار کرنا ہے تقریبا یہ جس طرح یہ پودا نکل آئے تین ایچ ساڑھے تین یا چار ایچ تک پودا آئے گا تو پھر ہم اسے انشاءاللہ شیفٹ کر دیں گے ہماری پانی لگا کو مزید دس دن گزر چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی لگا شیفٹ ہونے کے قابل ہو چکی ہے اور ہم اس کی اب شیفٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو پودے ان میں سے زیادہ قرد کی ہیں وہ ہماری بھی نکال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پانیری نکال لیا یہ سائز اب بھی ہم نے بیگ میں لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تھیلی بھرائی ہوئی ہے ساری اور لگانا کچھ اس طرح ہے یہ تھیلی میں ہم نے سٹرک کی مدد سے ہول بنانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پودا یہاں آپ اس کے ساتھ رکھ کے ہم نے اس میں دبا دینا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے کافی کچھ پانیری شفٹ کر لیا ابھی ہم انہیں پانی دے دیں گے اور تقریبا ہماری ویڈیو بھی آج مکمل ہو چکی ہے پساند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا شکریہ اللہ حافظ